حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین ٹائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور وائرل ویڈیوز اس پر تفسریں لے کر کے حاصر ہوا تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنی کہ آپ سے اپیل کروں گا درخواست کروں گا یا آپ کی ذمہ داری ہے ادارے کو مضبوط کرنا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے یا آپ کا ادارہ ہے نیچے اس کی تفصیلات ہیں ناظرین اگرامی کس طرح سے الگ الگ ویڈیوز آتے ہیں دیکھ لیں کہ پہلی تو ویڈیو میں آپ کو انہوں کی دکھاؤں گا جہاں پر عاشق معاشقہ کو ایک دوسرے سے باندھ کر کے عوام بہت بری طرح سے پیٹ رہی ہے دراصل عاشق کے ساتھ معاشقہ کو پکڑ لیا گیا تو انہوں کے مقامی لوگوں نے بہت بری طرح سے اس کو سزا دی ہے دونوں کو آپ اس میں باندھ کر کے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو دکھا نہیں سکتے کس طرح سے لا انڈ آرڈر کا معاملہ بگڑ چکا ہے یو پی میں ان ریڈیوز سے اور آج ہم نے جو صبح دکھائی اور کل ہم نے پرائیم ٹیم میں جو دکھائی اور لگاتار دکھاتے جا رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمینی سطح پر کیا دعویٰ ہے زمینی سطح پر کیا ریالیٹی ہے اور جو دعویٰ کیا جا رہے ہیں انتظام حکومت کی جانب سے یو پی میں اس کی حقیقت کیا ہے اسی طرح ناظرین ایرامی ایک اور خبر آ رہی ہے اور دیکھئے کہ مہاراشرہ میں لو جہاد کے نام پر جس طرح نفرت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہے اور ہم نے اس کی تفصیلات بھی کل خبروں میں آپ کو بتائی تھی اب ایک ریالی جا رہی ہے بلدھانہ مہاراشرہ کے علاقے میں ناندورہ نامی ایک علاقہ آتا ہے وہاں پر اور یہ لوگ کیا نعرے لگا رہے ہیں دیکھئے یہ حوص پرست متعصب ہندو توہ گنڈے نعرے لگا رہے ہیں کہ تاج نگر جائیں گے اور برقے والی لائیں گے اب ان کی ذہنی غلازت کا آپ اندازہ لگائیں ان کی ذہنی ذہن میں کس طرح سے حوص پائی جا رہی ہے اس کا اندازہ لگائیں گشتہ کل سے کس طرح سے ہولی کے موقع پر خواتین کو شرم سار کرنے والے ان کے جسم کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہولی کھلنے کی وہ ساری ویڈیو سوارل ہوتی ہوئے آپ نے دیکھی ہوں گی اب وہ بے شرمی کی حد تھی اور ہم اپنے ویڈیو پر اس طرح کی بے شرمی کی چیزیں دکھا نہیں سکتے اس وجہ سے اس پر کوئی خاص تفسرہ ہم نے نہیں کیا ان تمام چیزوں کی وجہ سے تہواروں میں بھی خواتین کو کس طرح پریشان کرتے ہیں اپنی ذات کے اپنی سماج کی اور آج جو ہے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں پر مسلم خواتین کو گھر سے اٹھانے کی ان کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے نارے لگاتے ہوئے اپنے ذہن میں پرورش پا رہے ہیں حوص کی انتہا کی جو یہ دلیل دے رہے ہیں اور یہ سب سن کر کے یہاں کا انتظامیاں یہاں کی پولیس خاموش بیٹی ہوئی ہے یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو الگ الگ تفسروں کے ساتھ یک دوسرے کو شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں مہاراشترا میں ناظرین اگرامی بزدل قوم دنیا کی سب سے بزدل اور اس قدر بزدل قوم کی جو ہے نو دس سال اور چھ سات سال کے بچوں سے بھی جو خوف کھاتی ہے وہ ہے ظالم سہیونی فوج اسرائیلی فوج ایک ویڈیو آئی ہے اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے سات آٹھ سال یا چھ سات سال کے بچوں کو کھیج کر کے لے جا رہے ہیں اور بچے پورے دلیری کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ خوف کھانے والی یہ بزدل اور درپک فوج جو ہے یہ صبح سے شام تک بندخ کے نوک پر جو ہے یہاں کے مسلمانوں کو بچوں کو ڈراتی ہے اب ادھر یہ ایک مہنے کے عرصے میں نجانے کتنے فلسطینوں کو شہید کر دیا یہاں کے غاسب ظالم دہشتگد اسرائیلی فوج نے اب یہ جو ہے ایک ویڈیو سامنے آئے جہاں پر دو بچوں کو گھسٹ کر لے جاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے اور یہ پوری دنیا میں اس وقت ہنگامہ مچا رہی ہے ناظر دیگرہ میں آئیے آج بہت ہی افسوسنا خبر آئی جمہور سے ایک تو یہ کہ اس وقت جو شردہ واکر کا معاملہ پیش آئے آپ جانتے ہیں جبکہ اس کو قتل کرنے والے کا تعلق وہ پارسی تھا مسلمان نہیں تھا لیکن وڑا ہنگامہ مچایا گے میڈیا میں سنیدہ شرمہ کا قتل کیا گیا ہے جمہور میں اور قتل کرنے والا ڈاکٹر ہے جہاں اس کے عاشق نے چاخو کے وار کر کے اپنی گل فرنڈ کا قتل کر دیا اور خود بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے شاید کچھ آپسی تنازہ تھا اس لیے کہ اس کے جسم پر بھی جس نے مارا ہے اس کی جسم پر بھی چوٹ کے نشان پائے جا رہے ہیں تو مطلب یہ تھا کہ آپسی جھگڑا ہوا ہے اور جھگڑے کے بعد جو ہے عاشق نے چاخو گھوم کر کے قتل کر دیا ہے کمل کشور شرمہ نامی شخص کی بیٹی ڈاکٹر سمیدہ شرمہ کا قتل کیا ہے اور جس نے قتل کیا ہے اس کا نام جوہر گنائی ہے جو محمود گنائی کا بیٹا ہے یہ بھدروہ نامی ایک علاقہ آتا ہے ڈوڈازلے میں وہاں کا ساکن ہے اور پامپوش کالونی میں جوہر گنائی جو اس وقت ملزم ہے اس کا خاندہ رہائش پذیر ہے پولیس نے اطلاع پا کر کہ جوہر کے گھر جاتی ہے جانیپور میں جہاں پر ہے اور گیڑ باہر سے بند تھا اس کے وجہ پولیس گھر کے اندر داخل ہو تو ڈاکٹر سمیدہ کی لاشکون میں لطپت زمین پر نظر آئی تھی جبکہ ملزم بھی جوہے وہاں پر پڑا ہوا تھا اور زخموں کی اس کے جسد پر نشانات تھے اس کے حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اس لئے کہ وہ خود بھی جوہے خود کو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی حالت تشویشناک ہے گورنمنٹ میڈیکل کارج جوہے جمعوں میں وہ زیر علاج ہے اب ظاہر سے بات ہے نازدہ گرامی یہ بین مذہبی معاملہ ہے اور یہ نہ جانے کیا آپ اسی رنجش تھی کیا کچھ ہوا تھا اس ساری تفصیلات بعد میں ہی پتا چلیں گی لیکن اب اس کو میڈیا کون سا رخ دے گا اور کس طرح سے جو ہنگامہ مچائے جائے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس لئے کہ عاشق کا نام جو ہے اس وقت جوہر نکلا ہوا ہے تو وہیں پر جو ہے معشوقہ جس کا قتل کیا گیا ہے اس کا نام سمیدہ شرمہ ہے آئیے ناظرین گرامی کچھ اور خبروں کی جانی بڑھتے ہیں اور خبر ہے کہ گلفشہ کو آپ جانتے ہیں ین آر سی مومنٹ کے گمنام کارکن ہے اور گشتہ ایک ہزار ایک سو بیس دنوں سے تیہار جیل میں بند ہے اور لگاتار اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے یوں میں خواتین گزر رہا ہے اس لڑکی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جو ین آر سی مومنٹ میں سرگرم شرکت کی سزا بھگت رہی ہے گلفشہ فاطمہ یم بی ایک وریجویٹ ہے دوہزار بیس کے دہلی تشدد کیس میں سازش کے جھوٹے الزام میں تیہار جل میں ابھی تک بند ہے وہ تیہار میں گشتہ ایک ہزار ایک سو بیس دن مکمل کر چکی ہے دہلی آئی کورٹ کے سامنے اس کی زمانت کی سماعت کے دوران اس کے وکیل سوشیل بجاج نے دو فروری کو دلیل دی کہ اگر وہ کچھ نہیں تو ہم کم از کم اسے اس کی آزادی واپس دے سکتے ہیں ٹرائل کورٹ نے میں دوہزار بائیس میں ان کی زمانت نامنظر کر دی تھی اس نے دہلی آئی کورٹ میں اپیل کی جشٹس صدارت مردول اور جشٹس ریجنیش بھٹنا کر کی بنچ نے زمانت پر زمانت کو محفوظ کر لیا تھا ناظرین گرامی ایک ریپورٹ کی مطابق گلفشہ پر دیگر خوانین کے علاوہ غیر قانونی سرگرمیاں روک تھامیٹ یویے پی اے کے تحت بھی مقدمہ درج کے آ گیا تھا اس پر فروری دوہزار بیس کے شمالی مشرطی دہلی تشدد کے پیچھے ماسٹرمنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا جو کہ شہریت ترمیمی قانون سی ایک اے کے بعد ہوا تھا اس کے خلاف احتجاج یفعیار دوہزار بائیس بار انسٹھ میں کئی سخت الزامات شامل ہیں بے قیف ناظرین گرامی اس پر زبردستی جو الزامات لگا کر کی گریفتار کیا گیا ہے اس کو ایک سر بھول جانا بڑی جو ہے نائنصافی ہوگی یہ کہتے ہوئے جو ہے اسے موقع پر اس کی خبر سامنے لاکر کی جو نائنصافی اس کی ساتھ ہو رہی ہے اس کو لانا بھی بہت ضروری ہے ناظرین درد نویار ٹائمز کی ایک ریپورٹ پر حکومت بڑی ناراض نظر آ رہی ہے نویار ٹائمز نے اپنے ایک مضمون میں کشمیر میں آزادی صحافت کے حوالے سے ایک مضمون شائع کیا تھا اس میں کہا گیا ہے کہ اگر مودی کشمیر کے انفارمیشن کنٹرول کے مورل کو ملک کے دیگر حصوں میں متعارف کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف آزادی صحافت بلکہ خود ہندوستانی جمہوریت کو بھی خطرہ لائق ہو جائے گا ظاہر سے بات ہے کہ نویار ٹائمز نے یہ حقیقت بیان کی تھی کشمیر میں کس طرح سے وہاں پر صحافت پر کنٹرول کیا جاتا ہے صحافت کے ساتھ کیا رہا ہے یہ ساری چیزیں ویڈیو وائرل ویڈیو کی ذریعے سے اور مختلف قسمی خبروں سے سامنے آتی رہتے ایسے میں ظاہر سی بات ہے سچ بولنے پر یہاں کی حکمت کو مرچی لگی مرکزی انفارمیشن یا ٹیکنالوجی انوراک تھاکر نے اکبار کی مضمون پر سخت تنقید کرتے ہوئے نویار ٹائمز کو ہارے ہاتھ لیا انوراک نے ٹویٹ کیا کہ نویار ٹائمز نے بہت پہلے ہندوستان کے بارے میں کچھ بھی شائع کرتے ہوئے غیر جانبداری کے تمام دعویت ترک کر دیئے تھے ان کا کام اب صرف بھارت اور بھارتی وزیراعظم درنمودی کے خلاف جھوٹ پھیلانا ہے ٹویٹس کے ایک سیریز میں مرکزی وزی نے کہا کشمی میں آزادی صحافت پر نویار ٹیمز کی نام نیہا درائے دے ہندوستان اور اس کی جمہوریت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک شرارتی اور فرضی طریقہ ہے وہ کا مزید کہنا تھا کہ دنیا اس ٹائم کچھ دیگر غیر ملکی میڈیا بھارت اور ہماری جو جمہوری طور پر منتخب وزیراعظم درنمودی کے بارے میں جھوٹ پھیلہ رہے ہیں ایسا جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ویڈ گئی ناظرین قرآن میں آپ تو جانتے ہیں بی بی سی نے جب حقیقت بیان کرنی کی کوشش کی تو ان کو کیا کہا گیا کی حکومت کی جانب سے اب جو ہے نویارٹ ٹائمز نے کو سچ لکا تو ظاہر سے بات ہے کہ مرچی تو لگنی تھی ناظرین قرآن میں سعودی عرب میں خلیجی ممالک میں مقیم تمام تر شہری بلا کسی پیش کی شرط کے ٹورش ویزا لے سکیں گے یہ جو ہے ایک فرمان سامنے آیا ہے سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ خلیجی ممالک میں رہائش پذیر ہر کسی کو پیشے کی شرط کے بغیر سیاحت احمد الخطیب نے اپنی ٹویٹ پر دی ہے خطیب نے کہا کہ خلیجی ممالک کی کونسل کے رکم ممالک میں قیام پذیر ہر شخص سعودی عرب کے لئے ٹورش ویزا لے سکنے کا مجاز ہوگا اور اس کے لئے تعیون کردہ پیشوں کی شرط لاغو نہیں ہوگی انہیں بھی بتائے کہ مسکورہ ممالک کی درخواست دہندگان کے لئے متعلقہ ملک میں تین ماہ سے زیادہ عرصت قیام کرنے کا اقامے کی موجودی کی شرط مقرر کی گئی ہے ناظرین آدھ رہے کہ سعودی عرب نے گوشتہ برس خلیجی ممالک کی کونسل کے رکم ممالک میں مقیم اور بعض پیشوں سے منصلہ اشخاص کے لئے ویزا کے آسانیاں لانے کا اعلان کیا تھا اور اسی میں سے یہ گئے ہیں ناظرین گرام کرناٹک اور ہریانہ میں ایک خصوصی ویرینٹ وائرس جس کو ہیچ تیری ین ون کہا جا رہا ہے انفلائنزا یہ بہت پھیل رہا ہے اس کے حلاقہ تک کی بھی خبریں آ رہی ہیں ملک میں اب تک ہیچ تیری ین ون انفلائنزا کے وجہ سے دو افراد جان کے بازی ہٹ چکے ہیں سرکاری ذرائع نے جمعہ کو نیوز ایک نیوز چینل کو اطلاع دی ہے انہوں نے کہا کہ ایک موت کرناٹک میں ریکارڈ کی گئی جبکہ دوسری موت ہیچ تیری ین ٹو انفلائنزا کے وجہ سے ہریانہ میں ہوئی ملک میں اب تک ہیچ تیری ین ٹو انفلائنزا کے کل نوے اور ہیچ ون ین ون کے آٹھ کیس ریپورٹ ہوئے ہیں ذرا نے بتایا کہ اندوستان نے فیلحال آبادی میں گردش کرنے والے ان دو قسم کی انفلائنزا وائرس کا پتہ لگایا ہے کرناٹک کے وزیر سہت صداکر نے کہا تھا کہ ریاست میں انفلائنزا ویرینٹ وائرس کے انفیکشن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو احتیاط کرنے کے لیے جل سے جل رہنما خطوط جاری کیے جائیں گے اور تمام اسپیتالوں کے ہیلتھ ورکرز کو لازمی طور پر چہرے کے ماسک پہننے کی ہدایت کرتے ہوئے حکم جاری کیا جائے گا تو ناظرین گرامی اس طرح سے جو ہے ایک اور نئی بیماری یا ایک نئی ویرینٹ وائرس کی جو ہے اس وقت پھیلنے کے خبریں آ رہی ہیں بہرکر یہ کہ ایک موت ہریانہ اور کرناٹک میں ہونے کی وجہ سے اب جو ہے پیش کی اس وقت حفاظتی انتظامات کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں بہرکر ناظرین گرامی جہاں پہ اجازت ہے انشاءاللہ سلام علیکم نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحا پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ بلائیے اور ونبر بنیے سکرنگ پر دیے جا رہے نمبرز پر میس کال دیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات عظیمت جرعت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو سیدھی بات célیستی生 و موسیقی